اسلام علیکم فرینڈز میرا نام عاصم آوان ہے اور میں آن لائن ورک گروپ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے اردو زبان میں مختلف فور ٹاپکس کے ویڈیو ٹیٹیوریلز پروائیڈ کرتا ہوں اس کے علاوہ ہم اپنی ویب سائٹ پر بھی آپ کو اس ٹیٹیوریلز کے ساتھ ساتھ ہیلپ دیتے ہیں تاکہ آپ کوئی بھی آن لائن ورک ہے جیسے کی پی ٹی سائٹس پر کام کرنا ہے یا آپ کو افیلیٹ مارکٹنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ بلگر ورڈ پریس یا اپنی ویب سائٹ سے ارنگ کرنا چاہتے ہیں وہ ایسیو سے ریلیٹڈ ورک ہو یا آپ بلگر ورڈ پریس ویب سائٹ کی سیٹنگز ہو اس کے لیے ہم ویڈیو ٹیٹیوریلز پروائیڈ کرتے ہیں تو آج میں نے کچھ دوستوں کا کہنا تھا کہ ہمیں ڈیلی موشن پہ اپنا اکاؤنٹ بنانے کا اس کو افیشل اکاؤنٹ بنانے کا اور ڈیلی موشن سے ارنگ کے لیے ہمیں ویڈیو ٹیٹیوریل پروائیڈ کیا جائے تو اس جو یہ ڈیلی موشن کی ارنگ ہے ڈیلی موشن ہمیں دو طرح کی ارنگ پلیٹ فارمز مہیا کرتا ہے ایک افیشل پروگرام ہوتا ہے اور ایک ان کا پبلیشر پروگرام ہے لیکن دونوں پروگرامز کے لیے آپ کے پاس ڈیلی موشن پہ اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے ویسے تو میرا اکاؤنٹ ہے آپ لوگ جانتے ہیں آن لین ورک گروپ کے نام سے لیکن آج آپ دوستوں کے لیے میں ایک نیا اکاؤنٹ بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اکاؤنٹ بنانے میں آسانی ہو یہ دیکھیں جہاں پہ ہم سب سے پہلے جا کے ڈیلی موشن اوپن کرتے ہیں ڈیلی موشن ڈاٹ کام لکھیں انٹر کریں تو جیسے ہی ہم انٹر کرتے ہیں تو ڈیلی موشن کی ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے اور یہ یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ سلیش ڈاٹ پی کے آ جاتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم پاکستان سے ہیں اگر تو آپ کسی اور کنٹری سے ہوں گے لیٹس پوز یو ایس سے ہیں تو آپ کا یو ایس آ جائے گا یونائٹن کے اکنڈم سے ہیں تو یونکہ آ جائے گا یہاں پہ جیسی ہم ڈیلی موشن اوپن کرتے ہیں تو اگر ہمارا اکاؤنٹ نہیں ہے تو یہ ہمیں اپشن دیتا ہے کہ سائن اپ سلیش سائن این ہم اس پہ کلک کرتے ہیں جیسے کلک کرتے ہیں تو آپ کو دو آپشن دیتا ہے کہ آئی ہیو ڈیلی موشن اکاؤنٹ تو آپ اپنا ای میل آئی ڈی اور پاسور لکھیں اور سائن این کر دیں یا گوگل پلس سے یا فیس بک سے سائن این کر دیں اگر آپ کا آل ریڈی اکاؤنٹ نہیں ہے تو ہم کس پہ کلک کریں گے ہم کہیں گے آئی وانٹ ٹو کریئیٹ این اکاؤنٹ اس پہ میں نے کلک کر دیا اب یہاں پہ وہ سب سے پہلے میرے سے ای میل آئی ڈی مانگی گا میرے پاس چونکہ ایک ایکسٹر ای میل آئی ڈیا ہے تو میں اس وہ ای میل آئی ڈی دیتا ہوں earning from net8 at gmail.com یہ کر کے آپ نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر دیں جیسے آپ نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ سے کچھ ڈیٹیلز مانگتے ہیں آپ کی ای میل آئی ڈیا آگی آپ سے کہتا ہے جی آپ اپنا کوئی پاسورڈ لیکن یاد رکھیں کوشش کیا کریں کہ پاسورڈ جو ہے وہ اپنے تک محدود رکھا کریں ادرواز کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آپ کا پاسورڈ use کر سکتا ہے کچھ بھی انفو میں چینجنگ کر سکتا ہے تو یہاں پہ میں پاسورڈ دیتا ہوں پاسورڈ ہمیشہ سیکریٹ رکھیں پہلی دفعہ پاسورڈ دیا ہے اگین پاسورڈ کو کنفرم کریں پاسورڈ کنفرم ہو گیا ہے یہاں پہ آپ کیپچا لکھیں جو کہ یہاں پہ آر بی فور فور ٹو آ رہا ہے اور یہاں پہ کریٹ اکاؤنٹ پہ کرے کریں جنہوں نے بائی دفعہ لکھیں بائی کریکنگ آن کریٹ یو اگری ٹو آر ٹرمز آف سرویسز کوشش کیا کریں کہ اگر کسی جگہ پہ آپ سکیشلی کسی ایڈننگ پلیٹ فارم پہ کام کریں تو ٹرمز آف یوز کو پڑھ لیا کریں یہ بہتر ہوتی ہے ہماری ایک بری عادت ہے کہ ہم ٹرمز آف سرویسز کو نہیں پڑھتے اسی طرح فیکس کو نہیں پڑھتے اور اس وجہ سے ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل کا پتہ نہیں چلتا ہم چھوٹی چھوٹی جو مائنر سی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بے سو بے کر جاتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارے اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں جیسی میں نے کریٹ پہ کلک کیا یہ کہتا ہے your account has been successfully created اکاؤنٹ بن گیا چونکہ میں نے اس پہ نیم یہ رکھا تھا اکاؤنٹ ہمارے پاس بعض کو یہ ایمیل آئی ڈی پیچ دیتے ہیں تو چونکہ ڈیلی موشن فیس بوک ٹوئٹر یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا میں آ جاتی ہیں تو یہاں پہ انہوں نے میری سوشل میڈیا میں یہ دیا کہتا ہے ڈیلی موشن نوٹیفکیشن hello earning from net thanks for creating an account with us who we have delivered you کہ کہتا ہے کہ اگر تو واقعتاً آپ نے یہ اکاؤنٹ بنایا ہے تو اس کو confirm your email address کر دیں اور اگر آپ نے نہیں بنایا تو پھر اس کو ignore کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ جب آپ کی پاس اکاؤنٹ آ جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جیسی میرا اکاؤنٹ لاغن ہوا تو یہاں پہ upload ویڈیو کی option آ رہی ہے آپ یہاں سے جا کے اپنا چینل کو چیک کر سکتے ہیں میں اپنا چینل پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں چونکہ ابھی تک میں نے کوئی ویڈیو upload نہیں کی تو میرے zero ویڈیو آ رہی ہے کسی نے follow نہیں کیا تو follow zero آ رہے ہیں کوئی ویڈیو نہیں ہے تو کسی نے دیکھی نہیں ہے اس کا مقصد ہے کہ ہمارے پاس لازمی طور پر کوئی بھی build a great daily motion experience کوئی view نہیں ہے جیسی آپ کوئی ویڈیو upload کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھیں گے سکوز کریں دو لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس ویڈیوز میں 2 آ جائے گا اگر 2000 لوگ ویڈیو پرتے ہیں تو آپ کے پاس جتنے مرتبہ بھی آپ کی ویڈیو پر کلک کیا جائے گا اتنے یہاں پہ ویڈیوز آ جائیں گے followers کا مقصد ہے کہ آپ کو کتنے لوگوں نے subscribe کیا ہے آپ کو follow کیا ہے یہاں پہ playlist آپ ایڈ کرتے ہیں add link to your website and social media جیسے کہ میری ویب سائٹ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری ویب سائٹ کا ایڈرس بھی یہاں پہ آکھ اگر کوئی دوست یا کوئی بھی ویزیٹر میرے ڈیلی موشن چینل کو دیکھتا ہے وہ یہاں پہ آکے میری ویب سائٹ کو دیکھ سکیں add links پہ کلک کریں یہاں پہ وہ آپ سے کہتا ہے یہ اپنی ویب سائٹ کا ایڈرس دیں یہ فیس بوک ایڈرس دے سکتے ہیں آپ اپنا ٹوٹر ایڈرس دے سکتے ہیں add a new link یہاں پہ انہوں نے تین options ہمیں دی ہیں external links کے لئے ہماری ویب سائٹ کے لنک یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہتا ہے your website.com میں اپنی ویب سائٹ www.asim.com لکھ دیتا ہوں اور اس پہ save پہ کلک کر دیتا ہوں فیس بوک کو ایڈرس پہ آتا ہوں میں اپنا فیس بوک اوفیشل پیج جیسے facebook.com slash your user name اگر آپ میں اسی کسی دوست کی آئیڈیا ہے تو آپ جب اپنی نیم پہ کلک رہتے ہیں فیس بوک slash کے بعد آپ کو ایک custom سا url دے دیتا ہے یا آپ کا کوئی facebook fan page ہے وہ put کر دیں twitter account put کر دیں میں اپنا twitter account لکھ دیتا ہوں جی وان ٹو ففٹی اگر آپ کے پاس ان تینوں کے علاوہ بھی میں نے twitter.com نہیں تھا لکھا اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا twitter account password wrong ہے میں twitter account پہ چیک کر لیتا ہوں twitter.com لکھ کے یہاں پہ میں آسن ایوان ٹو ففٹی لکھ دیتا ہوں اب سپوز کریں میں کوئی اپنا جیسے کہ لینکڈین کا یا گوگل پلاس کا یا یو ٹیوب کا ایڈریس دینا چاہتا ہوں تو وہ یہاں پہ لکھ دیں گے یہ ہمارے پاس دو چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہیں تیسری کو فیلال ابھی میں رہنے دیتا ہوں یا اگر آپ کہیں تو یہاں پہ کلک کریں اور اپنا complete جو user name ہے جیسے کہ میں اپنی فیس بک کو پیج کا جو کہ ہمارے پاس ہے ای فار ارننگز اس کو اپن کرتا ہوں اور اس کا جو ہے وہ ایڈریس میں دے دیتا ہوں ایک سیکنڈ آن لائن ارننگز یہاں پہ ہمارا فیس بک پیج ہے جس پہ ہم آن لائن ورکنگ سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ڈیٹا دیتے رہتے ہیں یہاں پہ میں اس کو کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیتا ہوں اب یہ دو تین آپشن تھے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو اس کے ساتھ اٹیج کریں اپنا فیس بک کو آئی ڈی ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ اپنی فیس بک آئی ڈی کر لیں یا آپ اپنا فیس بک اگر کوئی فین پیج ہے اس کو کر لیں ٹوٹر اکاؤنٹ ہے وہ آپ کا پرسنل اکاؤنٹ ہے یا آپ کا کوئی پروفیشنل اکاؤنٹ اس کو کر لیں اب سپوز کریں میں اپنا گوگل پلاس کا اکاؤنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ایڈ نیو لنک پہ کلک کر دیں گے سپوز کریں یہ پہ میں نے گوگل آئی ڈی اوپن کی ہوئی ہے تو میں اس کو کلک کر لیتا ہوں میں نے اس کو کافی کر لیا اور یہاں پہ پیسٹ کر دیا ایڈ لنک پہ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس انہوں نے جنگے گوگل پلاس تھا گوگل پلاس کا اکاؤنٹ دے دیا اگر کوئی آپ کا لنک نین پہ یا واٹس ایور کسی بھی ٹاپک پہ اور اکاؤنٹ ہے آپ اس کو اٹیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بڑی آسانی سے ادھر اٹیج کر سکتے ہیں اس کے بعد میں کلوز پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں پہلے یہاں پہ کوئی آپشن نہیں آ رہی تھی لیکن اب یہاں پہ میری ویب سائٹ فیس بوپ آئی ڈی ٹوٹر اکاؤنٹ اور جو گوگل پلاس کا اکاؤنٹ ہے وہ آگئے ہیں یہ دیکھیں کلک کیا تو نیو ٹیب کے اندر آئی ڈی اوپن ہو گئی ہے اگر میں ویب سائٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس جو میری پرسنل ویب سائٹ ہے آسانی وان ڈاٹ کام کے نام سے وہ ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس طرح اپنے جو دوسری اکاؤنٹس ہیں سپیشلی آپ کی ویب سائٹ ہے اس پہ آپ اچھا خاصا جو ہے وہ ویزٹر لاسکتی ہیں کیونکہ اگر دیکھیں کسی کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو کہے گا جی اس کی میں ویب سائٹ کو وزٹ کرنوں اس پہ کلک کرے گا اب اگر تو میری ویب سائٹ پہ اس کے ٹرسٹ کا ڈیٹا ہوگا یہ یقینی بات ہے کہ جس ٹاپک پہ میں نے بیلی موشن کا اکاؤنٹ بنایا ہے میں اپنی ویب سائٹ بھی جو اٹیج کروں گا وہ اسی ٹاپک پہ کروں گا تو یہاں پر آکے ہمارے پاس لوگ اکثر اچھا خاصا میں ویزٹر بھی مل جاتا ہوتا ہے اب وہ اکاؤنٹ تو ہمارا بن گیا اب ہم آتے ہیں کہ ہم نے اس پہ ویڈیوز اپلاوڈ کیسے کرنی ہے آپ پہ دیکھیں اپلاوڈ ویڈیو کی اپشن آ رہی ہے آپ یہاں پر آکے اگر اپنے اس میں کوئی چیننگز کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ سیٹنگز میں میں کلک کرتا ہوں کہ میرے اکاؤنٹ میں یہاں پہ تو ارننگ فرام نیٹ آ رہا ہے میں یہاں پہ اپنے اس کا کوئی نیم چینج کرنا ہوں پبلک نیم میں یہاں پہ کہا دیتا ہوں جی پاکستانی فوق میوزک یہ جو ہمارا لوکل میوزکز ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں لکھ دیتا ہوں بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنا ڈسکرپشن لکھیں ڈسکرپشن میں ٹو تھوزنڈ کریکٹرز تک آپ دے سکتے ہیں اور اس کے ایک فائدہ جو ہوتا ہے کہ جو سرچ انجنز ہوتے ہیں یا بعض وقت آپ کو لوگ جب سرچ کرتے ہیں تو آپ کی ڈسکرپشن کو دیکھ کے کرتے ہیں تو میں رکھتا ہوں کہ بھی دیس چینل بھی اپلوڈ ویڈیوز ویڈیوز ایند سانگز ڈیفرینٹ پاکستانی فوق سنگرز لائک آریف لوہار آتاواللہ خامی ساکیلوی ویڈسویور جو پشتوکے ہیں جو بھی فیمس ہیں ریشما تھی مہدی احسن تھے آپ کو جو بھی اچھا رکھتا ہے آپ اپنی ڈسکرپشن لکھیں کوشش کریں کہ آپ کی جو ڈسکرپشن ہے وہ بسے کے لیے آپ کے اس نیم کو ڈسکرائب کر رہی ہو یہاں تک آجیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کچھ پرسنل انفو مانگتا ہے پرسنل انفو کے لیے کوشش کریں کہ اگر باز کا جیسے کہ فیمیرز ہوتی ہیں وہ اپنا نیم یا ڈیٹا نہیں دینا چاہتی ہیں تو اپنے کسی بھائی پہ یا فادر کے نیم پہ بنا لیں اگر میرڈ ہے تو ہسپنڈ کے نیم پہ بنا لیں لیکن جو ڈیٹا ہے وہ کریکٹ دیا کریں کیونکہ بعض اگر تو آپ اس سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا اکاؤنٹس اور جو ڈیٹیلز دینی پڑیں گی یا بعض اوقات ہمیں کچھ چیننگ کرنی پڑتی ہیں تو وہاں پہ ہم بھول جاتے ہیں اس لیے جہاں پہ کوشش کریں کہ جو بھی آپ ڈیٹا دیں وہ کریکٹ ہونا چاہیے میں تو چونکہ ابھی اس کو یوز نہیں کرنا ایک ڈمی بنا رہا ہوں تو میں کوئی بھی ڈیٹا دے دوں وہ چل سکتا ہے لیکن جب آپ ریل اکاؤنٹ بنا رہے ہیں ورکنگ کے لیے آپ کا پروگرام ہو تو اس کے لیے کیا کریں ڈیٹا جو ہے وہ ہمیشہ ٹھیک نہیں یہاں پہ دیکھیں جی آپ کا نمبر مانگ رہا ہے یہ فون نمبر اس لیے لے رہا ہے کہ تاکہ آپ سے کنٹیکٹ ہو سکے یہ سپیشلی انہوں نے مینشن کر دیا کہ یہ پرائیویٹ ہوگا ہے ایک ایکسٹرا نمبر دے دیا ہے پوسٹل ایڈریس ہے جو آپ کا گھر کا ایڈریس ہے بہتر ہے یہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا ہے تو اپنا ریل ایڈریس دیں اس کے بعد اپنی سٹی کا نیم لکھ لیں جیسے کہ میں لاہور میں رہ رہا ہوں تو میں لاہور لکھتا ہوں وہ میاں والی میں آئے کراچی میں آئے جہاں پہ بھی آئے اپنی سٹی کا نیم لکھیں پوسٹل کورڈ ہے اگر آپ کو پوسٹل کورڈ اپنے سٹی کا پتا ہے تو وہ لکھ دیں اگر نہیں پتا تو آپ گوگل پہ جا کے سمپل سا رکھیں اسپوس کریں میں بھکھر کا لکھنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں جی گوگل ڈاٹ کام اور یہاں پہ میں پوسٹل کورڈ آف بھکھر لکھ دیتا ہوں جیسی میں نے پوسٹل کورڈ آف بھکھر لکھا یہاں پہ میرے سامنے یہ شو کر دیں گے تھرٹی تھاؤزن فار بھکھر جی پیو یا وٹسویور آپ کا کوئی بھی سٹی ہے کراچی ہے تو میں یہاں پہ بھکھر کی جگہ پہ کراچی لکھ دیتا ہوں کراچی لکھ کے انٹر کریں جی سیون ڈبل فائی زیرو زیرو آگیا ہے یہ آپ کوڈ لکھیں یہاں پہ لہور کا چونکہ مجھے پتا ہے اگر آپ اپنی جس ایمیل آئیڈی سے ہم لاغ ان ہوئے تھے وہ ہی آئے گی اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج ایمیل پہ کلک کر دیں اگر آپ پاسفرڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں پاسفرڈ چینج کر دیں اور سیو کے بٹن پہ کلک کر دیں یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ بعد میں بھی چینج کر سکتے ہیں کوئی ان پہ اتنی ریس اٹریکشن نہیں ہوتی یہاں پہ آکے ہم نے سیو پہ کلک کر دیا یہ کیا کہتا ہے آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اپلوڈ ہو گئی ہیں آپ دیکھیں سیٹنگز کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اپنے جو سبسکرائبرز ہیں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو سٹیٹس پہ کلک کریں گے لیکن چونکہ یہ اکاؤنٹ بنایا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ سٹیٹس میں تو کچھ نہیں ہونا اب آ جاتی یہ بات کہ ویڈیو اپلوڈ کرنے آپ سمپل اپلوڈ ویڈیو پہ کلک کریں اور جس طرح آپ فیس بک کو یا کہیں سے بھی کہتا ہے جی ڈرائگ ڈڈراب ویڈیوز فائل ہے اور سیلیکٹا ویڈیو سیلیکٹا ویڈیو پہ کلک کریں تو آپ کے پاس جس طرح فیس بک پہ آپ پکچر اپلوڈ کرتے ہیں کم سے کم ہر بچہ جو اس نے فیس بک پہ پکچر اپلوڈ کی ہوں گی یہاں پہ کلک کر دیں کیونکہ یہاں پہ ویڈیوز نہیں ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی فائل نہیں ہے اگر ویڈیوز ہوتی تو وہ ویڈیوز کو شو کر دے گا یہاں سے کوئی بھی ویڈیو سیلیکٹ کریں میں ویڈیو کے فولڈر میں جاتا ہوں یہاں پہ میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے لیے کلپرسوں بنائی تھی کہ سین بک سے آپ کس طرح اپنا پین کورڈ کر سکتے ہیں یا بلاغر سے کس طرح کر سکتے ہیں میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں اور اوپن پہ کلک کر دوں جیسی میں اوپن پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ ڈیٹا جو ہے وہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پر آکے آپ نے جو ٹائٹل آئے گا اگر جے آپ کی ویڈیو کا ٹائٹل ہی آ جائے گا جو آلریڈی فائل کا ٹائٹل ہوگا لیکن اگر فائل کچھ دوست جوتے وہ فائلوں کو نیم کریکٹ نہیں دیتے تو ان کے لیے جہاں پہ کیا ہوتا ہے کیا ہو گیا نیٹ میں کچھ شو آگیا یہاں پہ آکے آپ اپنی کٹیگری سیلیکٹ کریں کوشش کریں کہ جونکہ میں نے کہا کہ میں میوزک پہ بنا رہا ہوں تو یہاں پہ میں میوزک کو سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد لینگویج انگلیش کر دیں ٹائگز کے آئے ہیں سپوز کریں کہ اس کے آر ایف لوہار کے سانگز کر رہا ہوں تو میں لکھ دیتا ہوں آر ایف لوہار جو بھی میں نے لکھنا ہے وہ ڈیٹیلز لکھیں اتنی دیر میں آپ کے پاس یہ اپلوڈ ہو جائے گا یہ پتہ نہیں میرے کوئی نیٹ میں ایشو آ رہا ہے اس وجہ سے یہ اپلوڈ نہیں ہو پا رہا جب وہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کے پاس سین بکس ٹیٹوریل کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب یہاں پہ آگا یہ انڈ ہوگا تو یہاں پہ پبلش کی اپشن آ جائے گی آپ نے سمپل یہ کرنا ہے یا آپ نے پبلش کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے یہ ڈیٹیلز وغیرہ ساری دیں اور یہاں پہ کیا ہے پبلش کا اپشن ہے آپ پبلش پہ کلک کر دیں اس طرح آپ کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی تینک یو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کوئی بھی کسی ٹائپ کا آپ کو کوئی پویسٹن ہو تو آپ ڈیلی موشن کے جو ہمارا چینل ہے ادھر ہی ویڈیوز کے نیچے کومنٹ کی اپشن ہوتی ہے آپ اس پہ کومنٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ جب اس کا ٹیٹوریل لکھا جائے گا ٹیٹوریل کی نیچے کومنٹ سیکشن ہوتا ہے آپ وہاں پہ کاسکتے ہیں سپوز کریں میں یہ ویڈیو اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں جیسی ہم ویڈیو کو بھی اوپن کرتے ہیں تو موشنی ویڈیوز کے لاسٹ پہ کومنٹ کی اپشن ہوتی ہے کچھ نے اس کو کلوز کیا ہوتا ہے لیکن موسٹ لی یہ دیکھیں جی ون کومنٹ یہاں پہ آپ آکے کومنٹس میں جا کے کلک کریں اور جو بھی آپ کا کوسٹن ہے اگر کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پہ لیکن ویڈیو سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے اگر ویڈیو سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو آپ ویب سائٹ پہ کنٹیکٹ آس کے باکس میں کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ کر دیں انشاءاللہ آپ کو ویدن ٹونٹی فور آرز اس کانسٹ دے دیا جائے اپنی دعوے میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ